محفل پاک کا عدب ہونا بہت ضروری ہے لہذا آپ بیٹھ جائیے خاری قرآن ممبر شریف پر تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ ابھی جشن محفل رنگ رضا کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے کچھ ہی لمحات کے بعد ہونے جا رہا ہے لہذا بیٹھ کر کے سنیں گے اچھا لگے گا اور ایک طریقہ یہی ہے کہ عدب کے ساتھ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کو سنیں آپ بھی بیٹھ جائیے اگر تکلیف نہ ہو تو بیٹھ جائیں کیونکہ ممبر شریف کے قریب اگر ایک شخص بھی کھڑا رہتا ہے تو دوسرے لوگ بھی دیکھ دیکھ کر اس کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا آپ کھڑے نہ ہو بلکہ بیٹھ جائیں اور اس محفل پاک کو سماعت کریں ممبر شریف پر تشریف فرما جماعت اہلِ سنت کے مشہور و مقبول سناخانِ مصطفیٰ علماء اہلِ سنت سامعینِ بز چاند رب کا ہے چاندنی میرے مصطفیٰ کی ہے سورج رب کا ہے روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے ستارے رب کے ہیں چمک میرے مصطفیٰ کی ہے کرسی رب کی ہے عزت میرے مصطفیٰ کی ہے قرآن رب کا ہے خیال میرے مصطفیٰ کا ہے جنت رب کی ہے ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے بلکہ یوں کہلو یہ ساری قائنات رب کی ہے اور شہنشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے فرازِ عرش کی زینہ سلام کرتی ہے نبی کے روزے کو جنہ سلام کرتی ہے اگرچہ گمبدِ خدرات سے دور ہیں لیکن حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں بعد میں ہم کلام کرتے ہیں عالی حضرت کے جو ہیں دیبا نے ان کا ہم احترام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ببرکاتہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس خالقِ کائنات کے لیے جس نے لفظِ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بادِ توحید کے متوالوں شمی رسالت کے پربانوں غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں اولیاء امت کے جانِ ساروں آئیے سب سے پہلے ہم اور آم مل کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی سجا کر پیش کریں اور مکمل امانداری کے ساتھ مکمل بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ببارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا بس عمر نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا اپنے نبی کا نام اپنے لبوں پر سجائیں اور ذرا مسکرہ کے اپنے نبی کو بکاریں کہہ دیں یا رسول اللہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ میرے سرکار کا بس عمر نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا سربر عالم پہ جو پڑھتے ہیں کسر سے درود قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا سربر عالم پہ جو پڑھتے ہیں کسر سے درود قبر میں وہ دیکھیں گے جلوہ میرے سرکار کا نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے انہی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے میں بیمار محمد ہوں دبا کی کیا ضرورت ہے درود پاک پڑھنے سے میرا ہر کام ہوتا ہے آئیے حصول برکت کے لیے نبی آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور دروش شریف پڑھیں پڑھئے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام عشق و محبت سرکارِ عالی حضرت بحار کی بحار یوپی کا وقار اڑیسا کا نکھار کلکتہ کی یان ممبئی کی شان سنیوں کی پہچان چلتے فرتے کنزل ایمان شہزادہ نقی رضا خان مجدد آدم ہندوستان علم کی چٹان بریلویوں کی جان اور پہچان الشاہ امام احمد رضا خان جن پہ قرمان ہو جائے تمام سنیوں کی جان سبحان اللہ زور سے بول دے مسلمان میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آلہ حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو ٹوڑا ہی کریں صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو مجدد ابن مجدد ولی ابن ولی سرکار مفتی آزم ہند قلم اٹھاتے ہیں بارگاہ نبی میں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور سرکار مفتی آزم ہند فرماتے ہیں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نصارہ کروں میں میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں وارثِ علومِ اعلیٰ حضرت جانشینِ سرکار مفتی آزم ہند میرے مرشد آپ کے مرشد سرکار تاج شریعہ قلم اٹھاتے ہیں اور اختیارِ مصطفیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں اختیارِ مصطفیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہیبا کر دیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سرئیہ کو سرا کر دیں حضرات میں دل کی عطا گھرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں محفلِ رنگِ رضا کے تمام عرقینِ کمیٹی کو اور اس شہر کے تمام سنی جنتی مسلمان بھائیوں کو جنہوں نے گجستہ سالوں کی طرح اس سال بھی بڑے پیمانے پر محفلِ رنگِ رضا کا احتمام انتظام کیا اور سب سے بڑی خوشکبری کی بات تو یہ ہے آج کی محفل کے عظیم دولہ آج کی محفل کی وہ عظیم شخصیت جن کو پوری دنیا کے سنی جنتی مسلمان صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جس کو دنیا وارثِ علومِ سرکار تاجو شریعہ شہزادہِ سرکار تاجو شریعہ پیرِ طریقت آرآبروِ اہلِ سنت اولادِ سرکار آلہ حضرت سیدی مرشدی آقائی مولائی حضور اسجد میاں ساہید قبلہ حضور قائدِ ملت بارگاہِ آلہ حضرت کی وہ عظیم شخصیت آپ کی مقدس زمین کے ممبر شریف پر کچھ ہی لمحات کے بعد تشریف فرما ہونے والے ہیں لہذا تمامی احباب سے میں گدارش کروں گا بہت جل سے جل آپ جلسگاہ میں تشریف لے کر کے آئیں اور حضور قائدِ ملت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اب آئیے بڑے عدو احترام کے ساتھ میں محفلِ رنگِ رضا کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے کرانے کے لیے ایک بہترین قاری قرآن کو پیش کرتا ہوں قرآن کا سننا بھی سباب قرآن کا پڑھنا بھی سباب قرآن کا چومنا بھی سباب قرآن کو سینے سے لگانا بھی سباب آپ کے گھر میں پریشانی آئے تو قرآن پڑھو آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو قرآن پڑھو آئیے اللہ کے مقدس کلام سے اس محفلِ پاک کا آغاز کرانے کے لیے استاد القرآ تاج القرآ فقر القرآ حضرتِ قاری زفر العلا قادری رضبی کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور آئیں اور اس محفلِ پاک کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے فرمائیں آئیے قاریِ قرآن کا استقبال ویلکم نعرِ تقبیر کی جھنکار سے کر لیں اور پورا مجمع بلند آواز سے استقبال کریں ذرا محبت سے بولیں نعرِ تقبیر نعرِ ریسالت فیضانِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار تاج الشریع آمدِ حضور قائدِ ملّم نعرِ تقبیر نعرِ ریسالت سادلہ 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 سادلہ